حضرت محمد بن ابو بکر چونکہ مولا علی المرتضی کرم اللہ علیہ وآل کریم کے گھر میں داخل ہوئے اور مولا علی المرتضی کرم اللہ علیہ وآل کریم نے اپنے فردن کی طرح آپ کی تربیت فرمائی تو اس کا نتیجہ نکلا کہ خاندان نبوت سے آپ کی خرابتیں آگے بھی چل کر باخی رہ گئیں اور اس طرح حضرت محمد بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عن کے ذریعے سے مولا کائنات اصداللہ الغالی بلیو المرتضی کرم اللہ تعالیٰ وآل کریم کے گھرانے میں یہاں مجھے آپ لفظ بدل کے بولنے دیجئے بنت رسول اللہ سیدت نساء العالمین سیدت نساء اہل الجنہ سیدتنا فاطمت الظہرہ سلام اللہ علیہ کے خاندان میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عن کے خاندان میں ان دونوں خاندانوں میں میل ملاب کا سلسلہ شروع ہوا اور اس میل ملاب کا ایک ذریعہ حضرت محمد بن ابو بکر نے بات کیا ہوئی حضرت محمد بن ابو بکر کے ایک صاحب زادے تھے حضرت خاسم بن محمد بن ابو بکر محمد بن ابو بکر کے ایک صاحب زادے تھے حضرت خاسم اور ان کی صاحب زادے سے سیدنا امام باخر علیہitch�اُدِّہِ وآلہِ سلام نے نکاح فرمایا یعنی مطلب یہ کہ محمد بن ابو بکر کے صاحب زادے حضرت سیدنا خاسم سیدنا امام محمد باخر علی جدیہ و علیہ السلام کے خسر بنے یا آپ اس کو اور آسان کر کے یوں سمجھئے کہ محمد بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے نواسے سیدنا امام برحق امام جعفر صادق علیہ السلام سیدنا امام جعفر صادق علی جدیہ و علیہ السلام امام خاسم بن محمد بن ابو بکر کے نواسے ہوتے ہیں کیا نکلا رشتہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ محمد بن ابو بکر جن کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے صاحب زیادے آپ کے نواسے سیدنا امام جعفر صادق علی جدیہ و علیہ السلام ہوئے اور امام جعفر صادق علیہ السلام جو محمد بن ابو بکر کے خاسم بن محمد بن ابو بکر کے نواسے پڑھ نواسے سمجھیا تھا محمد بن ابو بکر کے صاحب زیادے حضرت خاسم ہے اور حضرت خاسم کے نواسے سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام ہے تو اس طرح خاندان نبوت میں خاندان اہل بیت پاک میں خاندان فاطمت الزہرہ علیہ السلام میں اور خاندان ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ میں اس طرح کا رشتہ خائم ہوا کہ ایسے بڑے امام جن کو دنیا سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام کے نام سے جانتی ہے وہ محمد بن ابو بکر کی پوتی کے صاحب زادے ہوئے اب آپ اس کو یوں آسان کر کے سمجھئے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے پوترے امام خاسم بن محمد ہیں ابو بکر صدیق کے پوترے اور مولا علیہ المرتضی کرم اللہ تعالیٰ علیہ السلام کے پڑھ پوتے امام محمد الباخر علیہ السلام ہے اور امام باخر کے جو صاحب زادے ہیں وہ امام خاسم بن محمد کے نواسے ہیں یعنی امام جعفر صادق میں اور حضرت صدیق اکبر میں کیا رشتہ ہے آپ میں سمجھئے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ اللہ تعالیٰ کے پوتے امام محمد ہیں تو امام محمد کے پوتے امام محمد کے پوتے محمد بن ابو بکر مولا علیہ المرتضی کے خرمے جنہوں نے پرورش پائی حضرت ابو بکر صدیق کے صاحب زادے سیدنا امام محمد بن ابو بکر سیدنا امام محمد بن ابو بکر کی پوتی سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام کی والدہ ہے تو مطلب پینکلہ اس کا آپ لو سمجھئے کہ صدیق اکبر کے پوتے امام جعفر صادق کے نانا ہے اس گھرمیوں آسان کر کے سمجھئے بلکل ایک جملے میں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے ڈائریکٹ پوترے صدیق امام جعفر صادق علیہ السلام کے ڈائریکٹ نانا ہے تو امام جعفر صادق کا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سے کا رشتہ خائم ہوا تو اس طرح رشتہ خائم ہوا کہ حضرت سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام کے جو براہ راست جو ڈائریکٹ نانا ہے وہ براہ راست ڈائریکٹ حضرت صدیخ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوترے ہیں تو اب اس سے کیا ہوا آگے چل کر حضرت سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام مولا علیہ المرتضی کرم اللہ علیہ السلام کے صاحب زادہ امام زین العبید ان کے صاحب زادہ امام باخر جعفر صادق علیہ السلام ہے مولا علیہ المرتضی کرم اللہ علیہ السلام کے صاحب زادے امام حسین علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کے صاحب زادے امام باخر علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کے صاحب زادے امام زین العبدین علیہ السلام امام زین العبدین علیہ السلام کے صاحب زادے امام باخر علیہ السلام اور امام باخر علیہ السلام کے صاحب زادے امام جعفر صادق علیہ السلام تو اس طرح مولا کائنات علیو المرتضی کرم اللہ وجہو الكریم کے امام حسین امام زین العبدین امام باخر امام جعفر صادق چوتھی پشت میں مولا علیہ المرتضی کررم اللہ تعالیٰ علیہ کریم کی چوتھی پشت میں جو مولا کائنات کے جو وارث ہیں جو بارہ امام میں سے ایک امام ہے وہ حضرت خاسم بن محمد بن ابو وکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نواسے ہوئے اور یہی سے فیضان آپ کی ذاتی گرامے میں اس طرح جمع ہوا کہ حضرت سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام کے ذریعے سے سلسلہ نخش بندیہ کی ایک سند حضرت ابو وکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچتی ہے لیکن بہرحال اس میں بھی واسطہ اہل بیت نبوت 100% شامل ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیدنا امام محمد بن ابو بکر اور سیدنا امام محمد بن ابو بکر سے سیدنا امام خاسم بن محمد بن ابو بکر اور سیدنا امام خاسم بن محمد بن ابو بکر سے سجدنا امام جعفر صادق علیہ السلام ان کے نواسے جو ادھر سے ننیہ علیہ نزبت رکھتے ہیں صدیق اکبر کے گھرانے سے اور ادھر سے ددیہ علیہ نزبت رکھتے ہیں اصداللہ الغالب امام الاولیاء مولا علیہ المرتضہ مشکل کو شاہ شہر خدا کرم اللہ تعالیٰ و جہور کریم سے تو اب یہ جو نقشبنجی سلسلہ وجود میں آیا آگے چل کر کہ جو طرق سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہنچتا ہے مولا علیہ المرتضہ کرم اللہ تعالیٰ سے ہو کے بھی اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سے ہو کر بھی بے ایک وقت دونوں تاریخوں سے سلسلہ پہنچتا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک تو آپ یوں سمجھئے کہ وہ دونوں تاریخیں آ کے پہلے جمع ہوتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام کی ذات گرامی میں اور پھر دونوں تاریخیں امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہو کر پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچتے ہیں تو اس طرح حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی اولاد میں برکت ہوئی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی اولاد کی برکت کے حوالے سے ایک نام ہم نے آپ کے سامنے اماجان ام المومنین سیدت نائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لیا دوسرا نام سیدنا محمد بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لیا جن کے نوا سے سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام ہے آپ یوں سمجھئے کہ تیسرا نام خود سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام کا ہے اور ایک چوتھا آخری نام لے کے میں اس قفتگو کو سمجھ رہا ہوں وہ نام امام الزمان شیخ الکل محی الدین شیخ الاسلام خدب ربانی غوث سمدانی باد اللہ الاشب شیخ عبدالخادر گیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نام اسم گرامی ہے ہمارے سرکار ہمارے پیر حضور غوث اعظم محبوب سبحانی دستگیر دعالم شیخ عبدالخادر گیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو براہ راست دادی ہیں سرکار غوث پاک کی جو براہ راست دادی ہیں آپ کے والد مکرم سیدنا امام ابو صالح شرف الدین موسیٰ جنگی دوست الحسنی علیہ جدیہ و علیہ السلام کی جو والد مکرمہ ہیں یعنی سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو براہ راست جو دادی ہیں وہ حضرت محمد بن ابو بکر کی اولاد میں ہیں یعنی اب آپ اوپر سے جڑ کے دیکھئے کہ اسمہ بنت عمیس کا مولا کائنات علیو المرتضاء کررم اللہ حضور کریم کی زوجیت میں آنا پھر حضرت محمد بن ابو بکر کا مولا کائنات کے گھر میں اس طرح پرورش پانا جیسا بیٹا اپنے بھاپ کے گھر میں پرورش پاتا ہے اس کا نتیجہ ہے نکلا کہ ایک طرف امام جعفر صادیخ علیہ السلام کا ننیال بنا محمد بن ابو بکر کا گھرانا اور یہی رشتہ آگے چل کے اس طرح وجود میں آیا ایک مرتبہ پھر ان دونوں خاندانوں کا ملاب اس طرح دیکھنے میں آیا کہ سرکار پیرانے پیر حضور غوث آزم محبوب سبحانی خدب ربانی شیخ عبدالخادر گیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دادی حضرت سیدنا محمد بن ابو بکر کی اولاد میں ہیں با الفاظ دیگر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں ہیں اور سلاسل تریخت کے حوالے سے اس برکت کا ظہر اس طور پر دیکھنے میں آیا کہ حضرت سیدنا محمد بن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مولا کائنات کررم اللہ و جوالکریم سے براہ راست اس طرح فیضان حاصل کیا جس طرح بیٹا اپنے باپ سے فیضان حاصل کرتا ہے امام الاولیاء کی گود میں آپ پرورش پا کے نکلے تو وقت آنے پر ایک سند اور اس طرح آگے بڑی کیا نرشبندیاں سلسلے کے جیسا بافے سلسلہ اگر ایک طرف سے مولا کائنات کے ذریعے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچتا ہے تو دوسری طرف مولا کائنات کررم اللہ و جوالکریم کے فرزند ربیب حضرت محمد بن ابو بکر کا وسیلہ پا کر پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے آگے بڑھتا ہے دیکھئے کھلے دور پر بات پلنے کی آزد سے تمہیں کھلے دور پر آپ کے سامنے بات عرض کر رہا ہوں صلح صلح طریخت کا فیضان کیا ہے یہ اہل بیتے نبوت کا فیضان ہے چنانچہ صلح صلح نرشبندیاں کے حوالے سے بات ہم دیکھتے ہیں کہ سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام کا فیضان اس مبارک صلح صلح کو حاصل ہوا اور یہی وہ محمد بن ابو بکر ہیں جن کو مولا کائنات کرم اللہ علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی طرح اپنے گود میں پالا یہ وہی محمد بن ابو بکر صدیق ہیں اور یہی ان کے صاحب زادے حضرت خاسم ہیں جن کی نسل پاک میں چند پشتوں کے بعد ایک وہ ہستی رنما ہوئی جن سے ہمارے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عن کے دادا حضرت صلی اللہ عبداللہ الجیلی الحسنی علیہ جدیہ و علیہ السلام نے نکاح فرمایا اور سرکار غوث پاک کے والد ماجد آپی کے وطن سے دنیا میں تشریف لے آئے الحاصل ہمارے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عن کی دادی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عن کی اولاد میں ہیں یعنی مطلب یہ کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عن کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عن کے گھرانے سے ننیالی نسبت حاصل رہی